اسلام علیکم دوستو نواز شریف کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی عرشت شریف کیس میں لیکن اب یہ سارا معاملہ الٹا پڑ گیا ہے عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹر نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو دن سے اس معاملے کی سماعت ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ تہل کا خیز رپورٹ ہے وہ ایف آئی آر جو اب درج کی گئی ہے اس میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے بقاعدہ سپریم کورٹ نے اب اس کی منظوری دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایف آئی آر میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا بلکہ جن لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا ان پر شکوک و شباط کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے تحریک انصاف اور عمران خان اے آر وائے کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے تھے کہ اس سارے معاملے کو متنازہ بنایا جائے اس کے لیے نواز شریف کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ایک جو شخص تھا تصنیم حیدر نامی اس کو منظر عام پر لائے گیا اس کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی کئی الزامات لگوائے گئے اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ عرشت شریف کو مروانے کے پیچھے عرشت شریف کا قتل کروانے کے پیچھے نواز شریف مریم نواز اور ناصر بٹ تھے اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کی کلائی کھل گئی ہے ایک ایک جوٹ منظر عام پر آیا ہے اور بقاعدہ برطانوی پولیس نے اب اعلان کر دیا ہے کہ نواز شریف پر جو انظامات لگائے جا رہے تھے جو شکایتیں درج کروائی جا رہی تھی ایک پھوز ثبوت بھی نہیں ملا جس کے مدنظر رکھتے ہوئے اس سارے معاملے کی تحقیقات شروع کی جائیں بقاعدہ ایک مئنہ گزرنے کے باوجود برطانوی پولیس نے اس کیس کو اتنی وقت نہیں دی اتنی حیثیت نہیں دی کہ اس سارے معاملے پر انکوائری بھی شروع کی جاتی اب معاملہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں تین لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اور ان تینوں کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے سارے تانے بانے عمران خان اور اے آر وائی گروپ کے ساتھ جڑتے ہیں اب جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے تقریباً پینتالیس دن سے زیادہ گزر چکے ہیں ارشد شریف کو جب کینیا میں قتل کیا گیا تھا تیئیس اکتوبر کو اب جا کر اس کی جب انکوائری ہوئی بقاعدہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹیٹ جسٹ آف پاکستان ہے جسٹس امرتہ بندیال ان کو ایک خط لکھا اور ان سے تقاضی کیا ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک انکوائری کمیشن منائے بقاعدہ ججز کے جو جتنے ججز ہیں ان پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے اور ارشد شریف کے قتل کے جو محرکات ہے پیچھے جو بڑی سازش ہے اس کو بے نکاب کیا جائے اب جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے پہلے جو تحریک انصاف اور امرانڈو برگیڈ ہے وہ مطالبہ کرتے رہے کہ سپریم گارڈ آف پاکستان اس کا سو موٹو نوٹس لے سپریم گارڈ آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تحریک انصاف اور امرانڈو یوتیو نے اس پر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیئے شادیاں نے بجانا شروع کر دیئے مٹھائیاں باتنا شروع کر دیئے اور کہا کہ ان کی جو کہہ لیجے محنت تھی جو وہ لیٹر لکھ رہے تھے سپریم گارڈ آف پاکستان کو چیف جسٹ آف پاکستان کو وہ رنگ لے آئی ہے اور چیف جسٹس نے اب اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا ہے گزشتہ دنوں جو چیف جسٹ اور پاکستان تھے انہوں نے بقادہ حکم دیا کیارش شریف کے قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے یہ ایف آئی آر جو اسلام آباد کا تھانا ہے رمنا تھانا وہاں پر ایف آئی آر درج کی گئی اور تین لوگوں کو نامزد کیا گیا ان تینوں میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ جو وسی ہے تارک وسی اس کا نام ہے تارک وسی کے جو تانے بانے ہیں وہ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال کے ساتھ جڑتے ہیں اور سلمان اقبال کے جو تانے بانے ہیں وہ امران خان کے ساتھ جڑتے ہیں اب یہ جو تارک وسی تھا اس نے جو ارشد شریف تھا اس کا رہنے کا جو انتظام تھا وہ کینیا میں کروایا تھا جو کینیا منتقل کروانا تھا ارشد شریف کو اس میں تارک وسی نے اہم کردار ادا کیا تھا اس کے ساتھ جو دوسرا نام ہے وہ خرم کا ہے خرم احمد کا نام ہے شروع میں جب ارشد شریف کو قتل کیا گیا تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ خورم احمد جو ہے وہ عرش شریف کا بائی ہے لیکن بعد میں یہ بات جو ہے وہ منظر عام پر آئی کہ خورم احمد کا تعلق عرش شریف کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ خورم احمد اس کی گاڑی کو ڈرائیب کر رہا تھا اور عرش شریف اس کے پاس رہائش پذیر تھا کینیا میں اس کے ساتھ ساتھ خورم کے ساتھ جو تیسرا نام ہے وہ وقار احمد ہے اور وقار احمد اور خورم احمد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ دونوں آپس میں بائی ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں کو نامزد کرنے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایف آئی اے ہے اور آئی بھی ہے جو دو رکنی کمیٹی اس بسارے معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی بقاعدہ فیٹ فانڈنگ کمیشن نے جو ریپورٹ بنائی ہے اس نے اس بات کا جو ہے وہ کہہ لیجئے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ عرش شریف کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے قتل کرنے سے پہلے بقاعدہ اس کو پہلے قتل کیا گیا پھر اس کو گاڑی میں بٹھایا گیا پھر ایک پورا ڈراما سٹیج کیا گیا گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی اور سارے جو تانے بانے ہیں سوالات ہیں وہ خرم احمد پر اکتے ہیں کیونکہ اس وقت خرم احمد نامی یہ شخص گاڑی چلا رہا تھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کو خراج تک نہیں آئی تھی بقاعدہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہاں پر گولیاں برسائی نہیں گئی تھی ساری گولیاں عرشت شریف پر برسائی گئی تھی اور اب یہ تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے سپریم گورڈ آف پاکستان میں جمع کی گئی ہے اس میں بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ عرشت شریف کو جو گولی لگی تھی پیچھے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے سینے میں گولی آرپار ہو گئی تھی وہ جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں اس پر گاڑی کی سیٹ پر سراخ نہیں تھا یہ بڑا دعویٰ بڑا انکشاف اس رپورٹ میں منظر عام پر آیا ہے اب ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے وہ اس ف آئی آر پر سوالات اٹھا رہی تھی اس سے پہلے وہ نواز شریف کو مریم نواز کو ناصر بٹ کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہی تھی بقاعدہ پریس کانفرنسز کروائی جا رہی تھی اور جب نواز شریف صاحب لندن سے چند دنوں کے لیے یورپ چلے گئے یہ دعویٰ کیا گیا یہ پروپاگینڈا کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ نسیم حیدر کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف نے برطانیہ چھوڑ دیا ہے بقاعدہ سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کیا گیا بقاعدہ وی لاغز بنائے گئے خبریں لگائی گئیں خبریں جاری کی گئیں تفسریں کیے گئیں لیکن اب نواز شریف بارہ دن یورپ میں گزارنے کے بعد دوبارہ برطانیہ آ گیا ہے اور پولیس جو برطانیہ کی پولیس ہے اب اس نے بقاعدہ ناصر بٹ کو جس پر یہ الزام لگایا جارہا تھا کہ وہ اس سارے قتل میں ملوث ہے اس کو برطانیہ کی پولیس نے سکوٹلینڈ یارڈ نے سیکیورٹی دے دی ہے یعنی وہ شخص جس پر یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ وہ اس قتل کی سازش میں ملوث ہے برطانیہ کے پولیس اس کو گرفتار کرنے کے بجائے سیکیورٹی فرام کر رہی ہے تحریک انصاف اور عمران خان نے جو یہ پوری سازش بنائی تھی اب چیف جسٹس او پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے تحریک انصاف کو ننگا کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کس طرح عرش شریف کے قتل کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر رہی تھی جو آرمی چیف کی تقروری تھی تائناتی تھی جرنرل آسی منیر کی تائناتی کو روکنے کے لیے جو عمران خان لانگ مارچ کر رہا تھا اسلام آباد پر دعویٰ بول رہا تھا عرش شریف کا قتل بھی اس کی ایک کڑی تھی عرش شریف کو جس طرح پاکستان سے بیرون ملک بجوایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفنس میں بتا چکے ہیں کہ عرش شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ لاک نہیں تھا بقاعدہ جو خیبر پخت انخواہ کے چیف منسٹر ہیں محمود خان ان کے ذریعے عمران خان کے حکم پر ایک تریٹ الٹ جاری کروایا گیا عرش شریف کو بتایا گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے وہ جل سے جل پاکستان کو چھوڑ دے بقاعدہ مراد سعید اس کو لے کر عرش شریف کو ائرپورٹ گیا پشاور ائرپورٹ وہاں سے اسے دبائی روانہ کیا گیا اور دس دنوں میں اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ دبائی بھی چھوڑ دے اور وہ کینیاں چلا جائے اب چیف جیس آئی پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کے جو یہ پانچ رکنی بینچ ہے جو اب یہ سماد کر رہا ہے اس میں ہوش روبہ ان کے شفاعت منظر عام پر آ رہے ہیں بقاعدہ عرش شریف کی جو والدہ ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئی آپ دیدہ ہو گئی ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے لیکن اس ماں کو بھی نیازی اپنے سیاسی مفاد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ جو ماں ہے یعنی عرش شریف کی والدہ ہے ان کا ایک واحد بیٹا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو انصاف ملنا چاہیے لیکن تحریک انصاف اور عمران خان اس کو اپنے سیاسی ازائم کو تکمیل دینے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اب جو محرکات سامنے آ رہے ہیں عرش شریف کے قتل کے جب تمام جو یہ سپریم گورڈ آف پاکستان سماد کرے گی بقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس کی تشکیلیں نو کی جائے اس کو دوبارہ بنایا جائے اور قابل اب سران کو اس میں شامل کیا جائے اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار یہ بتا چکے تھے کہ جب دو رکنی جب کمیشن بنایا گیا تھا اس میں آئی ایس آئی کو بھی شامل کرنے کی بات ہوئی تھی بقاعدہ نوٹفیکیشن ہو گیا تھا لیکن جنرل ندیم انجم نے کیونکہ تحریک انصاف اور چند لوگ جو عرشت شریف کے قتل کو استعمال کر رہے تھے انہوں نے آئی ایس آئی پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی لہٰذا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار نے ندیم انجم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئی ایس آئی کے کسی بھی رکن کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کرے گا جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں کیونکہ یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا تھا اگر یہی تحقیقات ہوتی اور اس میں آئی ایس آئی کا جو افسر تھا وہ بھی شامل ہوتا تو تحریک انصاف نے اس کو مزید متنازع بنا دینا تھا لہٰذا فوج نے آئی ایس آئی کے جنرل نے چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی ایس آئی کو اس سارے معاملے سے دور رکھا جائے اور اس سارے معاملے کی اب جو دو ہونہار قابل افسران نے تحقیقات کی ہے جس میں شاید حامد ہیں دوسرے ایف آئی ای کے افسر ہیں ان دونوں نے جو آئی بی اور ایف آئی ای نے تحقیقات کی ہے یہ رپورٹ پڑھنے والی ہے تقریباً پانچ سو سے زائد صفات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کس طرح عرشت شریف کو ملک سے بھگوایا گیا اس کو استعمال کیا گیا اس کو وہاں پہ قتل کروایا گیا اور اس سارے منصوبے کے پیچھے عرشت شریف کو ٹرپ کیا گیا تھا اس کو استعمال کیا گیا تھا اور ایک پاکستان میں وبال تھا انتشار تھا جو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن تحریک انصاف اور اس کے سولتکار عمران خان کے سولتکار اس سارے منصوبے میں ناکام ہو گئے اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس سمنتہ بندیال اس سارے معاملے میں کیا کرتے ہیں آنے والا دن انتہائی اہم ہوں گے تہل کا خیز ہوں گے اور اگر عرشت شریف کا معاملہ کسی حتمی مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے اور جو سلمان اقبال ہیں وہ ان دونوں جو تینوں لوگ ہیں جس کا تعلق اب سلمان اقبال کے ساتھ جڑا ہے جس میں تارک وسی ہے جن کا سلمان اقبال سے تعلق ہے کاروباری تعلق ہے خورم احمد جو کہ جس نے پشت پنائی دیوی تھی جو عرشت شریف تھا ان کو ریائش دیوی تھی کینیا میں وہ بات کرنے کو تیار نہیں اپنا موقع دینے کو تیار نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو وقار احمد ہے یہ تینوں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو بڑے انکشافات ہیں جو منظر عام پر آئیں گے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے ہیں نیچے کومنٹ ضرور کیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عرشت شریف کے قاتل پکڑے جائیں گے یا پھر یہ معاملہ ایسا ہی لٹکا رہے گا نیچے کومنٹ کر کے بتائیے ابھی تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار